نہیں نظر آرہا تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو پاکستان کی ٹیم کھیلے گی وہ بہت اچھا کھیلے گی ابھی بھی ٹوٹل اتنا زیادہ نہیں تھا ہم نے بہت سلو کرکٹ کھیلی چیز جو رنز کیے ڈاٹ بولز بہت کھیلے السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بھائی صحیح بات ہے صحیح بولا ہے کسی نے جب قسمت آپ کا ساتھ دے رہا ہو دے رہی ہو تو آپ کچھ بھی پھر نہیں کر سکتے اور جس طرح پورے ورلڈ گپ میں پاکستان کی ٹیم کھیلی انڈیا سے جو میچ ہاری بہت اچھا میچ ہوا لیکن اپنی غلطیوں کے بھی ہاری اس کے بعد جو زبابے سے ہاری وہ بڑا افسوس ہوا ہے پورے پاکستان میں کے زبابے سے یہ میچ ہار گئی ہے لیکن پھر ساؤت افریقہ کے ساتھ بڑی زبردست کرکٹ کھیلی ساؤت افریقہ کی جیتنے کے بعد بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم سمی فائنل میں نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ جو آج میچ کھیلا گیا نیدر لینڈ کا اور ساؤت افریقہ کا کسی کو کوئی دور دور تک امید یہ نہیں تھی کہ جو ساؤت افریقہ کی ٹیم ہے وہ نیدر لینڈ سے میچ ہار جائے گی واقعی کسی نے صحیح نام چوکرز کا ڈالا ہوا ہے جب بھی ناک آؤٹ کا کوئی سلسلہ آتا ہے تو ساؤت افریقہ کی ٹیم اتنی بری کرکٹ کھیلتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور ساؤت افریقہ کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں سب یہ سوچ رہے تھے کہ انگلینڈ کے بعد جو ساؤت افریقہ کی جو بیٹنگ لائن اپ جو پرفارم کر رہی ہے یا ان کی جو بولنگ ہے وہ بڑی تگڑی بولنگ ہے اور نیترلینڈ جیسی ٹیم کے ساتھ وہ ہار گئی اور بڑا افسوس ہو رہا گا ان کو وہ میک جو ہاری آج کا اس کے بعد پاکستان کے پاس بلکل کھلا کھلا ایڈوانٹیج ان کے پاس ہو گیا اور سمی فائنل میں کولیفائی کر لیا پاکستان کی ٹیم نے امید یہی تھی یہی نظر آ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو پاکستان کی ٹیم کھیلے گی وہ بہت اچھا کھیلے گی ابھی بھی ٹوٹل اتنا زیادہ نہیں تھا ہم نے بہت سلو کرکٹ کھیلی چیز جو رنز کیے ڈاٹ بولز بہت کھیلے اب جو سمی فائنل ہے پاکستان کا وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ زیادہ تر جو چانسیز ہیں وہ ہوگا تو اگر نیوزیلینڈ کے خلاف اس قسم کی سلو کرکٹ کھیلیں گے تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے پاپر آزم بالکل آؤٹ آف فارم ہے ان سے رنز نہیں ہو رہے رزوان بھی لکی رہے کہ ان کا تسکین کی بول پر ان کا کیچ چھٹا اس کے بعد ان نے تھوڑے بہت رنز کیے لیکن وہ بھی اس طرح کھیلتے میں نظر نہیں آرہے جس طریقے سے وہ کھیلتے تھے آپ نے یہ چیزیں دیکھی کہ تصور میں صرف پچاس فیفٹی سیون سمتنگ ہمارے رنز تھے وہ سلو بیٹنگ کی چھے ساڑے چھے گیا ایوریج وہ آٹھ رنز پر آور پر لے گئے اس کی وجہ سے پھر نواز کو بیٹنگ پر بھیجنا پڑا حارس کو محمد حارس کو بیٹنگ پر بھیجنا پڑا لیکن محمد حارس نے آج کے میچ میں بھی انہوں نے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو کی لاس میچ میں جس نے ساوتھ ایفر ہے خلاف انہوں نے بیٹنگ کی تھی وہ بھی بڑی اچھی کی تھی چھوٹی سی بیٹنگ کی تھی لیکن بہت اچھی بیٹنگ کی تھی تو میرے خیل میں اب جو ہے وہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ سمی فائنل میں ڈٹ کے کھیلے کی مجھے اب یہ امید نظر آ رہی ہے کہ نیوزیلینڈ کے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو وہ نیوزیلینڈ کی بیٹنگ اس طرح کی اتنی سٹرونگ بیٹنگ نہیں ہے جس طرح ہم یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ نیوزیلینڈ کی بیٹنگ ان کے آگے بڑا اچھا کھیل سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فن ایلن جو ہے اس کے بعد کونوے جو ہے یہ بہت اچھے پلیر ہے فن ایلن جو ہے بڑا اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے لیکن اگر اوپر سے یہ دونوں اپنر اچھا کھیلتے تو ویلیمسن نیچے سے آکے جو ہے وہ بلکل مومنٹم جو ہے سلو کر دیتے اس کے بعد گلن فلیپس کی بات کریں انہوں نے ایک آگ کچھ اینکز ورنڈ کپ میں بہت اچھی کھیلی اور سو بھی انہوں نے کیا تو میرے خیل میں ان کی فارم جو اچھی ہے جیمین ایشم کی بات کریں میچل سٹارک کی بات میچلز کی بات کریں ان کے جو بیٹس میل ہیں نیوزیلینڈ کے تو بیٹنگ لائنپ جو ہے میٹل آرڈر کی اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن جو اس لیول کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی فیلڈنگ بڑی اچھی ہے ان کی بولین بڑی اچھی ہے پوزیٹیو کرکٹ کھیلتی تو ان کے لیول پہ آکے پاکستان ٹیم کو یہ سمی فائنل کھیلنا پڑے گا ایک دفعہ پیر مبارک بھا اور کچھ پلیئرز جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں جساں شاہین افریدی نے سننے میں یہ آیا بات کی ہے کہ جو پلیئرز ہیں وہ جو جب ٹیم باہر اچھا نہیں کھیلتی تو ان کو کرٹیسائز کرتے اور جب سمی فائنل پہ پہنچ جاتی تو کھرہ ان کو سپورٹ کروے لگ جاتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی زائے سبتہ اسی کو سپورٹ کریں گے جتے بھی کرکٹرز ہیں جو ٹیم اچھا نہیں کھیلے کی چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہو تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے ایک تفاہ پھر مبارک بات پاکستان ٹیم کو سمی فائنل پہنچنے کے لیے اپنا بہت بہت خیال لگی گا اللہ حافظ